آج ایک بار پھر جناب عمران خان صاحب سے باوجود اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے حکم کے مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی میں اس بات بہران ہوں کہ ایک سابق وزیراعظم کو اگر اپنے ایک کارکن سے جو اتفاق سے قومی اسملی کا ممبر بھی ہے اور اتفاق سے وکیل بھی ہے اگر اس کو آپ رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور اسے نقصان کیا ہو سکتا ہے لیکن ساتھ میں فکر کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جتنے وکلا آج ہمارے تھے تقریباً ڈھائی پونے تین گھنٹے ان کو رکا گیا اور بات اس نہج پہ پہنچ گئی تھی کہ عمران خان صاحب عدالت میں جت صاحب پہنچ چکے ہیں سرکاری وکلا آ چکے ہیں میڈیا کے نمائندگان تک اندر جا چکے ہیں لیکن ہمارے وکلا خاص کر سینئر وکیل علی زفر صاحب اور باقی ہم سب جتنے بھی یہاں موجود تھے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی پھر جب ہم وکلا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس پہ جا کے پریس ٹاک کرتے ہیں اور باقاعدہ توہینی عدالت کی کروائی شروع کرواتے ہیں تو پھر آخر میں جا کے چند وکلا کو اندر جانے دیا ان حرکتوں سے نہ آپ عمران خان صاحب کے حوصلے توڑ سکتے ہیں اور نہ ہمارے آپ نے کل مجھے رکا تھا آج میں پھر یہاں موجود ہوں اور ہم تب تک اور میرے جیسے بہت سے کارکن ہم تب تک آتے رہیں گے جب تک قوم کا امت کا لیڈر یہاں سے نکل نہیں جاتا عزت کے ساتھ اور یہ بھی میں کہہ دوں جیلوں میں وقت گزار کے میں نے میرے ساتھیوں نے ہمارے لیڈر نے بہت سے ایسی چیزیں دیکھیں جو جیل جانے سے پہلے نہیں دیکھی تھی انشاءاللہ جب ہم حکومت میں آئیں گے ان جیلوں کی بھی حالت بہتر کریں گے انشاءاللہ یہاں جو ملزمان یا مجرمان یا سزایافتہ قیدی جو ہیں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے ایک شخص بہت بھی گنے گار ہے ایک شخص بہت بھی گنے گار ہے انسان تو ہے لیکن آپ عام پاکستانی کا کیا خیال کریں گے جب آپ نے اپنے ملک کے سابق وزیراعظم جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس کو پانچ چھے دن آپ نے کال کوٹڑی میں بغیر بجلی کے رکھا اور جب وہ بغیر بجلی کے تھا اس کا مطلب وہ کتاب نت نہیں پڑ سکا وہ اندر قرآن پاک کی تلاوت تک نہیں کر سکا کیا ثابت کی آپ نے عمران خان کا قد تو اور بڑا ہو گیا آپ کا قد چھوٹا ہو گیا اس بڑے انسان کے سامنے آپ چھوٹے بونے لگ رہے ہیں آپ بڑے عہدوں پہ بیٹھے چھوٹے چھوٹے بونے ہیں جن کے ساتھ عوام وہ سلوک کرے گی کہ دنیا یاد رکھے گی اور اگر کسی کو شک ہے ہم کسی کی بیستی کے قائل نہیں ہیں ہم انسان کی بطور انسان عزت کے قائل ہیں جو سابق چیف جسٹس صاحب پاکستان سے باہر گئے ہیں اگر کسی نے کوئی بتتمیزی کی ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن عوام کے اعتجاج ان کے غم و غصے کو سمجھئے عوام ناراض ہے قوم ناراض ہے قوم آپ سے متفق نہیں ہے آپ کی فیصلہ سازی سے متفق نہیں ہے جس طرح آپ حکومت چلا رہے ہیں یا چلوا رہے ہیں یہی وہ باتیں ہیں جب میں کرتا ہوں پھر میری ملاقات خان صاحب سے نہیں کرنے دی جاتی لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جس طرح آپ حکومت چلا رہے ہیں یا چلوا رہے ہیں اس سے سب کچھ چل سکتا ہے ملک نہیں چل سکتا کوئی زی شعور شخص جس کے پاس تھوڑا بھی ہوش ہے وہ اسے پاکستان میں انویسمنٹ کرنے نہیں آرہا وہ اسے پاکستان میں فیکٹری نہیں لگا رہا چلتی فیکٹریان بند ہو رہی ہیں زمانہ گزر گیا سٹیل مل کو فوت ہوئے ہوئے زمانہ گزر گیا پی آئی اے کو ایک زخمی شعر بنے ہوئے ایک زمانہ اس کا تماشا کرتا تھا دیدار کرتا تھا لوگ سیکھتے تھے ہم سے ایمیریٹس ہم سے سیکھتا تھا قطر ائرلائنز یہ سارے ہم سے سیکھتے تھے سنگاپور کے پیسیفک والے سارے ہمارے ٹرین لوگ ہیں آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں یہ جس ٹیل مل ہے ہماری کل بھی میں نے اس پہ بات کی یہ ہمارا نہ صرف دفاعی بلکہ اس سے آپ کی انڈسٹری بڑھ رہی تھی آپ کی تمام امپورٹنٹ سٹیٹیجک جیولپنٹ میں آپ کی سٹیل مل کا ایک حصہ تھا اس کو عمران خان نے تباہ کیا پی آئی اے کا بھٹا عمران خان نے بٹھایا ریلوے آپ کی سٹیٹیجک ایسٹ ہے ریلوے کسی بھی ملک کے لیے ایک لائف لائن ہوتی ہے ہندوستان میں دیکھیں ہمارا عزلی دشمن اس کو کہیں حریف اس کو کہیں لیکن یہ ایک بات عزل میں نے شمس ہے آپ کا دشمن بھی جب ترقی کرتا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ کیسے آگے جا رہا ہے آج ہندوستان کی عادے سے زیادہ ان کے ٹرانسپورٹ خاص کر ان کی لوجسٹکس ساری تھرو ریلوے ہے آج پاکستان ریلوے کی حالت دیکھیں ایک مردہ گوڑے کی طرح ہے لوگ گھروں میں سالہ سال سے بیٹھ کے مفت کی تنخواہیں کاٹ رہنے لیکن وہ کیا کریں آپ ڈیوٹی دیں وہ ڈیوٹی کریں گے تو کوئی ایسٹ آپ نے چھوڑا کوئی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی اس ملک کا کیا بنے گا عمران خان کا آپ کیا کر لیں گے جب تک اللہ نے لکھا ہے انشاءاللہ اور کوئی دنیاوی طاقت اس کو ہم سے دور نہیں کر سکتی لیکن آپ جتنا جتنا عمران خان صاحب کو قوم سے دور رکھ رہے ہیں اتنا اتنا پاکستان ترقی اور اس تحقام سے دور ہوتا جا رہا ہے یہ نقصان آپ اگر سمجھیں اگر تھوڑا عقل سے کام لیں یہ عمران خان کا یا میرا کم یا میری جماعت کے لوگوں کا کم یہ اس ملک کے عوام اور آپ کے بچوں کا بھی ہے آپ کے بچوں نے اس ملک میں نہیں رہنا کیا سب نے پاکستان چھوڑ کے کہیں اور جزیروں پہ چلے جاتا ہے ایک تو یہاں لوگ کو یہ جزیرے خریدنے کی بڑی بیماری ہے جزیرہ چھوڑو پاکستان کا سوچو اس پاکستان میں ہمارے پرکوں کی ہڈیاں دفعنا ہے کوئی ایک جگہ ایسے انہی چاہیے کہ کل کو جب آپ اور میں نہ رہیں ہمارے بچے اور آل اولاد اللہ کرے غلام رسول ہو وہ آن کے وہاں دو ہاتھ تو اٹھا سکیں آج اگر آپ مال بٹور کے ملک کو لوٹ کے تباہ و برباد کر کے اور ایسے فیصلے کر کے کہ آپ اس ملک میں کسی کو چرہ نہ دکھا سکیں دن کے روشنی میں بازار میں نہ جا سکیں آپ اس ملک کو چھوڑ گئے یاد رکھیے اس ملنگ کی یہ بات آپ کا تو نہیں پتا لیکن آپ کے بچے کبھی آپ کی قبروں کے پاس بھی نہیں آئیں گے کیونکہ اس شخص کی کوئی عزت نہیں کرتا اپنے بچے بھی نہیں کرتے جو اپنے ملک کی عزت نہیں کرتا جو اپنے ملک کا خیال نہیں رکھتا ہم اپنے لیڈر کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں اس کی محبت میں کم کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم جتنے ہیں ہمیں لگتا ہے اور ہم کم نہیں ہیں آپ کو کہہ رہا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں ہمیں لگتا ہے اور ہم کم نہیں ہیں ہم پچیس کروڑ ہیں ہم پچیس کروڑ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے لئے عمران خان ٹھیک ہے اس بیماری کا علاج اور کوئی نہیں ہے یہ بیماری عشق ہے پاکستان سے عشق ہے اس کے عوام سے عشق ہے اور اس عشق کا نام ہے عمران خان اب اس عشق کو سینے سے کیسے نکال ہوگے کیا ڈیالا جیل کی کال کٹلی میرے ہاتھ میں آپ نے ہتھکڑیاں ڈال دی ایک لاگ گریجیویٹ کو ایک ٹو ٹائمز ایمین اے کو اس وقت دو دفعہ کی ایمین اے تھا اب اللہ نے تیسری بار بنا دیا آپ نے مجھے میرے مردان میں جس نے میرے سر پہ عزت کا تاج رکھا تھا آپ نے مجھ پہ دہشت گردی کا پرچا آرمی ایک سیکرٹ ایک پتہ نہیں کون کانس ایک لگایا اور میرے مردان کے عوام نے کیا کیا واپس میرے سر پہ عزت کا تاج رکھا اور آخری بار اٹھاون ہزار سے جیتا تھا اس بار ایک لاکھ سے زیرا ووٹ دیا انہیں کہا آپ لگاؤ اس پہ دہشت گردی کا پرچے آپ گوئے اس کو ملک دشمن ہم اس کو محبہ وطن سمجھتے ہیں اور یہ صرف علی محمد کی بات نہیں ہے میرا تو صرف مردان سے ووٹ ہے امران خان کا تو میرے مردان کی گلی گلی اور پاکستان کی گلی کچھے سے ووٹ ہے آپ امران خان پر پرچہ کاٹ رہے ہیں عوام آپ پر پرچہ کاٹ رہی ہے جلد اس کا نتیجہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ جلد امران خان صاحب میرا دل کہتا ہے جس طرح علیمہ آپا جس طرح بچھرا بی بی اور ہماری بہت سے لیڈرشیں باہر نکلی ہے خان صاحب باہر نکلیں گے اور آخر میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے سینئر پولیٹیشنز ان کی بہت بڑی قربانی ہے ان کی بات بڑی کم کی جاتی ہے شاہ محمود قریشی دو دفعہ کا وزیر خارجہ انہیں دو سال سے ڈیڑھ سال سے جیل میں وہ پڑا ہوا ہے لوگ کہتے تھے قریشی امران خان کو چھوڑ جائے گا قریشی نے ثابت کیا ہے کہ اصلی اور نسلی ہے اور اسی طرح بزرگ ہماری ماں جیسی ڈاکٹر یاسمین راشد مریم صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی جتنی عمر ہے اس سے زیادہ خدمت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے لاہور کی اور پنجاب کی کی ہے سینئر خاتون اور دو تین دفعہ سابق وزیراعظہ میاں نواز شریف صاحب کو ہرا چکی ہے جب بھی میاں صاحب آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ان کو جیل سے ہرا دیتی ہیں جیل میں پڑی ہوئی ہیں میاں محمود رشید صاحب سینئر وزیر پنجاب کے ایک آجز ملنگ آدمی وہ جیل میں پڑا ہوا ہے کیا گناہ کیا ہے میاں محمود رشید نے کیا گناہ کیا ہے سابق گورنر چیمہ صاحب نے وفا کا پیکر ہے جب وہ جا رہا تھا اس کی تصویریں دیکھیں اور اب اس کی تصویریں دیکھیں لیکن اس کے بدن کو تو آپ نے زخمی کر دیا اس کے بدن کو تو آپ نے تکلیف دے دی اس کو تو آپ نے جیتے جی ایک طرح سے مار دیا لیکن اس کی روح کی توانائی پورے پاکستان میں بولتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر بہت ہی پیارے اجاز چودری صاحب اس اڈیالہ جیل میں میرے ساتھ جیل کے ساتھ ہی تھے پانچ سو دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں سینئر اجاز چودری صاحب جیل میں وہ ہارٹ کے مریض ہیں اور سیمابیہ تاہر صاحبہ اور ہمارے وکیل انتظار پنجوتہ صاحب یہ سب کیا گناہ کیا ہے پرزنرز آف کوشس ان کو نکالو ہوش کے نا خون لو پاکستانیوں پر رہم کرو پاکستان کے لیڈر کو بارانے دو تاکہ وہ سفر وہاں سے شروع کر سکے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا اور یاد رکھنا اس وقت پوری اسلامی دنیا میں تین چار دانے ہیں اور اس میں ایک امران خان ہے یہ قوم اس آدمی کو ضائع نہیں ہونے لیگی انشاءاللہ